جی سید منور حسن صاحب جو سابق امیر جماعت اسلامی ہیں وہ فات پا گئے ہیں تو ان کی فاتح خانی کے لیے میں مولانا چترالی صاحب سے کہوں گا کہ وہ فاتح خانی کریں فاتح خانی کے بعد دو باتیں بھی اگر اجازت کو پاک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ الرحمن الرحیم کہ امید دین ایا کنابد و ایا کنستائین اہدین السراط المستقیم سراط اللذین عنامت علیہم غیر المعبوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروار عالم ان کی خدمات کو اپنے درگاہ عالیہ میں خود منظور فرما پروہ دگار عالم ان کی درجات بلند فرما پروہ دگار عالم ان کو اپنے دیدار عطا فرما پروہ دگار عالم ان کو جنمت فیدوز میں جگہ عطا فرما پروہ دگار عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے روزہ کوسر کا پانی ان کو عطا فرما اللہ مغفره ورحمه ولا تعذبه وجل قبره روزتا من ریاض الجنہ وسکنه فی جنت النائیم یحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جناب سپیکر جی 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 مولانا چترالی صاحب شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر سید منور حسن صاحب یہ حقیقتاً اسلامی نظام کے دائی پاکستان کو ایک اسلامی جمہوری اور مدیمی ریاست بنانا چاہتے تھے اور ان کی کاوشیں اس وقت سے شروع ہی جب وہ طالب علمی کے زمانے سے اب نے اس جدوجیت کا آغاز کیا اور پھر اسلامی جمعیت الطلبہ کے ساتھ منسلک رہے جدوجیت کی اور پھر جماعت اسلامی کے قیم جرنل سکٹری کے عہدے پر فائز ہوئے اور پھر امیر جماعت اسلامی پاکستان بنا جناب سید منور حسن صاحب صرف ایک پاکستان کے لیے بے نہیں تھے وہ پرے ملک پاکستان کا ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کا ایک سپاہی تھا اسلامی نظام کا دعائی تھا اور اسلامی نظام کے لیے انہوں نے دن رات اے کیے جدوجیت کیے اس راہ میں کافی مشکلات بھی پیش آئی اس مشکلات کو انہوں نے خرشانی سے جائے اور الحمدللہ الحمدللہ بھی اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کندوں پہ ڈالا تھا اور انہوں نے وہ بحثن طریقے سے ان کو پورا کیا ان کی آلیاں یہاں قومی اس امریک کے ممبر بھی رہی ہیں دو ہزار دو سے دو ہزار ساتھ تک جناب سپیکر ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کی ضرورت ہے پاکستان کو جو پاکستان کو اس دلدل سے اس مشکلات سے نکال سکیں اس پاکستان کے لیے کام کر سکیں جس پاکستان کا بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے جس کی بنیاد اللہ تبارک و تعالی کے نظام کو اس ملک میں نافذ کرنا ہے اور اس نظام کے لیے جدوجہت کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اور ان کم لوگوں میں جناب سعید منوزن حسن مرہوم رحمت اللہ علیہ تھے اللہ تبارک و تعالی ان کو غریق الرحمت کرے ان کو امنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان کی جگہ جماعت اسلامی کو متبادل یا ملبدل کوئی لیڈر متعا عطا فرمائے جس طرح سراج اللہ صاحب کام کر رہے ہیں اس طرح اللہ تبارک و تعالی اس کاروان کو جاری اور ساری رکھیں آمین شکریہ جزاکم اللہ